بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں تو آج آپ کے ساتھ ڈیلی کی جو بھی روٹین ہوگی وہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پر ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور تمام بچے گھر پہ ہوتے ہیں چھوٹیا ہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد آج بچوں نے کہا کہ ہم نے کوئی گوشت ووشت نہیں کہنا ہے اس لئے ہمارے لئے کوئی سبزی وغیرہ بنا لے تو یہاں پر میں نے بینڈی منگوائے ہیں ہمارا خود بھی گوشت کاک آکے توڑا سا دل بار چکا ہے لیکن ہزبینڈ صاحب کا دل نہیں بارتا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کیمہ ڈال دے حالانکہ بچوں کا کہنا تھا کہ کیمہ کے بغیر بینڈی پکا لے میرا اپنا بھی دل تھا کہ میں کوشت کے بغیر یعنی کیمہ کے بغیر پکاؤں لیکن ہزبینڈ صاحب نے کہا کہ کیمہ کے بغیر اچھے نہیں لگتے ہیں اس لئے میں نے کیمہ اور بینڈی پکا لیے ہیں یہاں پر ہزبینڈ صاحب منگوز لے کے آئے تھے جو بچوں کے پہنچ سے انہوں نے یہاں پر رکھے ہیں اور بچوں نے ابھی میں نے دوئے بھی نہیں تھے کہ ایک ایک کر کے سب اٹھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو دو لیتی ہوں پھر فریج میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ اگر گندے اٹھائیں گے اور کائیں گے تو اچھی بات نہیں ہے یہاں پر میں نے ہزبینڈ صاحب اور اپنے لئے جوز بنایا اور یہ دہی بھی اپنے لئے اٹھائی ہے اور بچے جو ہے عام بلکل ایسے کاتے ہیں یعنی اس طرح کٹ کے میں ان کو دیتی ہوں بچوں کو جوز زیادہ پسند نہیں ہے البتہ جب ہم پیتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور پیتے ہیں لیکن ویسے نہیں پیتے ہیں تو اب یہ نیکسٹ ڈے ہیں اور آج جمعہ مبارک کا دن ہے تو صبح صبح موسم بہت ہی خوشگوار ہے اور میری طرف سے آپ سب کو گوڈ مورننگ اور صبح صبح ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہوا چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارش ہو تو سب سے پہلے میں اپنے پودوں کی طرف آئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودا اس والے باسکٹ پر میں نے لگایا ہے تو اس کو ہم افریدی پودا کہتے ہیں تو آپ سب بہنوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی کہ میرے تقریباً نائنٹین ہنڈرڈ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور اب مجھے بیتابی سے ٹو کے سبسکرائبرز کا بہت زیادہ انتظار ہے تو آپ سب جو ہے مجھے سپورٹ کریں اور ٹو کے سبسکرائبرز کرنے میں آپ میری مدد کریں میں آپ سب کو دل سے دعا دوں گی اور ٹو کے سیلیبریشن بھی انشاءاللہ کروں گی کیونکہ میں نے جو محنت کی ہے یہ اسی کا صلح ہوگا اور انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور عطا فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے اپنے حصے کا جو بھی کامیابی ہے اور جو بھی یعنی ہر انسان کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ویو ہے وہ دینا چاہیے ہم کمنٹس کے ذریعے سے اور ویوز کے ذریعے سے اس سے اگر آپ ایک مسلمان کے کام آئیں گے تو آپ کے اپنے کام بھی اللہ تعالیٰ سنوارے گا تو آپ سب سے یہ بات شیئر کرنا ضروری تھی کہ میں بیتابی سے ٹوکے سیلیبریشن کا ویٹ کر رہی ہوں یعنی اللہ کرے کہ میرے جلد جلد ٹوکے ہو جائے ٹوکے سبسکرائبرز ہو جائے اور میں اس کی سیلیبریشن آپ سب کے ساتھ شیئر کروں خیر اب میں اوپر آ چکی ہوں اوپر کا موسم بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب بادل چھائے ہوتے ہیں تو پھر اوپر تیسری منزل پر آنا بھی اچھا لگتا ہے ویسے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اوپر تیسری منزل پر جانا بلکل بند ہو چکا ہے تو یہاں پر واپس کمرے میں آنے کے بعد کمرے کا جو صورتحال ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں جمعہ کا دن بہت بیزی ہوتا ہے تو میں نے تقریباً دونوں بیٹس جو ہے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور بیٹشیٹ ٹی کر لیا ہے آج صفائی سترائی کا کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کمرے بلکل صاف ہیں اور باہر برامدہ بھی بلکل صاف ہیں بس صبح صبح جو کام ہوتے ہیں یعنی بیٹشیٹ کو صحیح سیٹ کرنا وہ تو ہوتا ہی ہے تو یہاں پر دوسرے کمرے میں بھی میں نے اس فارم پر یہ بیٹ کور لگا دیا ہے اب دیکھتے ہیں بچے کس طرح اس کو ہٹاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں خیر بچوں کا گھر کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتا آپ دن رات لگے رہو بچوں نے آپ کے کوئی چیز نہیں چھوڑنا ہے اس لئے میں بھی کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں اور جو بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پر اس طرح میز رکھو اور اس کے اوپر گلدان رکھو لیکن فی الحال میرے گھر میں یہ کرنا بلکل فضول ہے کیونکہ جس طرح کے دو کارٹون ہیں اللہ اس کو ان دونوں کو بڑا کرے پھر انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو یہاں پر میسیشن میں آ چکی ہوں اور میں جو ہے قابلی پولاؤ پکا رہی ہوں اور یہ ویڈیو یہاں پر لگانے کا مقصد یہ تاکہ یہ میں نے جمعیرات کو یہ ویڈیو بنائی تھی لیکن دو تین دن کے ویڈیو بلکل مکس ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ سب کو چاول دونے کا طریقہ سکھاؤں گی کہ آپ شروع سے ہی چاول دویا کریں اور پھر اس کو بگو کے رکھا کریں تقریباً تین دفعہ اس طرح پانی سے گزار کر پھر پانی میں ڈبو کے رکھا کریں یہ طریقہ بلکل بیسٹ ہے جب آپ گندے چاولوں میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں دوتے ہیں تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین دفعہ پہلے سے ہی چاولوں کو دوئے پھر اس کو رکھیں بلکل سیم طریقہ کشمش کے ساتھ بھی آپ کریں شروع سے آپ اس کو تین دفعہ دویا کریں تاکہ اس کا گند وغیرہ نکلے پھر آپ اس کو بگو کے رکھا کریں اور سیم قابلی پولاؤ کے لئے جو گوشت آپ نے پکانا ہے وہ بلکل نرم نہیں کرنا ہے یعنی چار سدہ چاولوں کے لئے جو گوشت پکایا جاتا ہے وہ بلکل نرم ہوتا ہے بلکل ریشہ ریشہ اور یہ آپ نے بوٹی کا سائز جو ہے سائز ہی رہنے دینا ہے یہ ان دونوں میں فرق ہے قابلی پولاؤ اور چار سدہ چاول میں انشاءاللہ کمنگ ریسپیز میں میں چار سدہ کے موٹے چاولوں کے ریسپی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی فی الحال آپ جا کر قابلی پولاؤ کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں کل یہ ویڈیو میں نے اپلوٹ کی تھی اور ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے تو یہاں پر رات کو ہم وہی قابلی پولاؤ کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے اس کے ساتھ رائتہ بھی بنایا ہے اور بہت زبردست طریقے سے دونوں چیزیں جو ہے الحمدللہ ہم نوش فرما رہے ہیں تو یہاں پر قابلی پولاؤ کے بدلے میں مجھے ہزبینڈ صاحب نے آئس کریم لاکی دی یعنی تینکیو کے لیے اور گفٹ کے لیے جس پر مجھے بہت خوشی ہوئی یہ آئس کریم میرا فیوریٹ آئس کریم ہے چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہونے موسیقی